بسم اللہ الرحمن الرحیم روز استعمال کیا گیا ہے المطلب وحدانیت کو شو کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے لئے ہی ہیں ایوری پریز ان دس ورڈ اس فور اللہ سبحانہ وتعالی یہ ال کا ورد اس کی وحدانیت کو اور اس کی تعریف کو شو کر رہا ہے کہ جتنی تعریفیں اس دنیا میں ہیں وہ صرف اللہ کے لئے ہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے تو الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب خدا عالمین اب عالمین میں دو چیز ہوتی ایک ہوتا ہے عالم ایک ہوتا ہے عالمین یہاں پہ عالمین لکھا گیا ہے کیوں کیونکہ بہت ساری کائنات عالم مطلب کائنات عالمین مطلب بہت ساری کائنات روایت ہے کہ ایک عالم میں اسی ہزار کریچرز ہیں تو عالمین بہت ساری کائنات ہیں تو ان تمام کائنات کا مالک صرف اللہ ہے یعنی کہ صرف ایک ہی عالم نہیں ہے بہت سارے بہت ساری کائنات ہیں ان کو ہم نے عالمین کہا ہے اور اس کا رب کون ہے اللہ تو اس سے ہمیں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں یعنی کہ اس یونیورس میں مختلف کائنات ہیں مختلف کریچرز بھی موجود ہیں it means that there are other universes as well for different کریچرز دوسری بھی مخلوقات ہیں جو کہ مختلف کائنات پر رہتی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس چیز سے میں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہاں پر دنیا میں کائناتیں مختلف ہیں بہت ساری ہیں تو عالمین کا ورڈ اس ٹی پر استعمال کیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین ہے تمام کائنات کا مالک ہے بہت ساری کائناتوں کا مالک ہے پھر ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا ہم یہاں پر پڑھیں گے الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے الرحمن الرحیم اللہ کی صفت بڑائی بیان کرنے کے لئے بیان کیا گیا ہے الرحمن الرحیم کہ بہت بڑا الرحیم مطلب رحم کرنے والا تو یہ ہم نے کیوں کہا کیوں کہ اللہ بہت بنیاز ہے بہت بڑھ کر اس کے ہم نے تعریف کیا ہے اور ہم نے یہ تعریف کیوں کیا ہے کیونکہ ناصر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بلکہ ہمیں ہماری اپ برنگنگ بھی کیا ہے ہمیں اکڑو شعور دیا ہے ہمیں اشرف البخلوقات کا درجہ دیا ہے تو ہی جس نوٹ آنڈی ہمیں پیدا کیا بلکہ ہماری فیزیکل برنگنگ بھی اس نے کیا ہے کیونکہ انسان صرف پیدا ہوتا نہیں ہے اس کے بعد اس کے اندر نریشمنٹ ہوتی ہے اس کی اکڑو شعور آتی ہے اس کی اکڑو شعور آتی ہے انسان مجھوہ ہے جسم پلس روخ ہے یہ دونوں کی نریشمنٹ کون کر رہا ہے اللہ ہم نے اللہ کی صفت بیان کی الرحمان الرحیم کہ تُو سب سے بڑا ہے یہ ہم تعریف کی مالک یومدین ماسٹر مالک مطلب ماسٹر یومدین 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 تو ماسٹر ہے کس دن کا ڈی آف جیجمنٹ کا روز سزا اور جزا کا تو مالک ہے یہاں تک جتنی بھی آیت تھی جتی بھی ورسز تھی اس میں ہم نے اللہ کی تعریفیں بیان کی ہیں اب ناؤ دعا ورسز سٹارٹ اپ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے مالکی احمد دین کے پاس جو ورس ہے وہ ہے الحمدلہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی احمد دین ایا کنابدو و ایا کناستہین ایا کنابدو و ایا کناستہین یہاں سے ہم داریکلی اللہ سے مخاطب ہوگے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اب پہلے ہم اعتراف کریں یا اکنابد ہو یا اکنستین کا مطلب ہے اعطراف کرنا ہم کیا اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں دائریکٹی اب ہم بات کرنے ہیں تو before ون سے لے کر تقریères میں ہم ایک اندائریکٹی پریس کر رہے تھے اللہ کی اب ہم یہاں پر آک purpose میں اللہ سے مخاطب ہو کے عطراف کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اب ہم دعا مانگنے جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وآلہ کی مدد کی بدولت ہی ہم تمام عبادت کرتے ہیں جب تک ہم اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے فور ایکزیمپل ہم تحجد میں اٹھنے کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تحجد کا بابن بنا ہمیں نماز میں استقامت اتفرما تو ہمارا تحجد میں اٹھنا اللہ کی مدد سے ہی ہے تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ہم تیری ہی مدد سے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دعا مانگنے جا رہے ہیں دعا کیا مانگی گئی ہے ورس نمبر فائز کے اندر ہے وہ ای دینہ سرات المستقین آفٹر اعتراف اور پریز یعنی کہ ہم نے اعتراف کیا کہ ہم تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور سے پہلے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی اب ہم دعا مانگ رہے ہیں ای دینہ سرات المستقین ہدایت کی ہم دعا کر رہے ہیں تو ہدایت بھی تین طرح کی ہیں پہلا دائریکشن ٹوورٹس وی پارشل ہیلپ اکمپنی دیسٹینیشن گول پر پہنچنا فرس لیول مطلب دائریکشن ٹوورٹس وی یعنی کہ کوئی رستہ ہے اور اس پر ہمیں دائریکشن مل جائے کہ یہاں سے لکہ یہاں تک جانا ہے پھر پارشل ہیلپ کسی کی بدولت کسی کمپنی کی بدولت ہم اپنی دیسٹینیشن پر پہنچ جائے اور تھرڈ ہم ڈائریکٹلی اپنی دیسٹینیشن کی دعا کرے ہمیں وہاں تک ہمارا جو گول ہمارا جنہت جو گول ہے یا ہمیں اللہ تیری رضا نصیب ہو تیری رضا حاصل ہو تو جو ہمارا گول ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی مل جائے تو یہ لیولز آف ہدایت ہے ہم مستقیم مانگنے وہ تمام ڈائریکشنز اس کے اندر آ جاتی ہیں وہ تمام لیولز اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں مستقیم میں ہم نے کیا کہے ایدینا سرات المستقیم سیدھا رستہ دکھا سیدھا رستہ ہم نے ایک سیدھا رستہ کیوں کہا کیونکہ اس کے اندر کوئی ڈیوییشن نہیں ہوتی اگر ہم ڈیفرنٹ پوائنٹ سے ملا کر ایک رستہ بنائیں گے تو اس کے اندر ڈیوییشن آ جائے گی اور جہاں ڈیوییشن ہوگی وہاں پر بھٹکنے کے چانس ہوتے ہیں جہاں پر نو چینجز ہوں گی نو ڈیوییشن ہوں گی جیسے کہ سیدھا رستے پر ہے سٹریٹ پات ہے نو ڈیوییشن نو چینجز یعنی کہ وہ سٹرکٹو حکمات ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکمات کے مطابق ہے اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہے کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے تو وہ سیدھا رستہ وہاں پر بھٹکنے کے چانس نہیں ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹ سے ملا کر اگر ہم ایک سیدھا رستے پر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھٹکنے کے چانس ہیں چینجز مستقیم جو ہے وہ ایک سٹریٹ پات ہے ٹھیک ہے مستقیم ایک سٹریٹ پات ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے کوئی ڈیوییشن نہیں ہے جب چینج اگر آ جاتا ہے اگر وہ مختلف ٹکڑوں ٹکڑوں سے مل کر اگر ہم رستے پر جائیں تو ان چینجز سے سوسائیٹی میں گناہی آ جاتی ہے یعنی کہ اپنی باتیں بھی لوگ داخل کرنا شروع کر دیتے گئے یہ چیز یہ چیز تو ان پوائنٹ سے مل کر ڈیوییشن آئے گی اور سب اپنے پر مطابق سمجھنے لگیں گے اور پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو ہم اللہ سے سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی ڈیوییشن نہ ہو سٹریٹ پات ہو سٹریکٹ ہو ہے کمات ہو اور وہ سٹریٹ ہو اور ہم ڈیریکنی اپنے ڈیسٹینیشن میں پہنچ جائیں تو سروع تل مستقیم یہ ہے نہیں سیدھا رستہ سیدھا رستہ کا مطلب یہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم نے سروع تل مستقیم کیوں کہا مستقیم کا مطلب سیدھا رستہ یعنی کہ جس میں کوئی ڈیوییشن نہیں ہے کوئی چینج نہیں ہے وہ صرف اور صرف احکامات پر سٹریکٹ ہے اگر یہ چیز میں کوئی ڈیویشن آ جائے گی تو اس پر گمناہی کے چانس پڑھ جائیں گے جیسے آج کل کی سوسائیٹی میں اب دیکھ رہے ہیں کتنے فلو آف تھوٹس ہیں اس میں ویرائیٹی آ گئی ہے اتنی چینجز لوگوں کے خیالات ہو گئی ہیں کہ لوگ ہر کوئی سمجھ رہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں تو ہم نے سروع تل مستقیم کی دعا کرنی ہے پھر اس کے بعد کونسی ورس ہے الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالی یوم الدین یہ والی ورسہ ہم اس پر جسکس کر رہے ہیں ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جو انمتہ علیہم ہیں انمتہ علیہم کون ہے جن کو وی آف گائیڈنس مل چکی ہے جن کو ہدایت مل چکی ہے وی آف گائیڈنس پر چلنے والے لوگ چلنے والے جو انسان ہیں جو ہدایت دیافتہ لوگ ہیں وہ انمتہ علیہم میں آتے ہیں وہ کون کون ہیں پروفٹس ہیں نبین صدیقین شہدہ صالحین اس تمام لوگ انمتہ علیہم میں آتے ہیں تو اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ انمتہ علیہم والے لوگوں میں سے بنا ہمیں اس رستے پر چلا جو انمتہ علیہم یعنی کہ جن پر تیرے برگزیدہ بندے گزرے ہیں جس پر تیرے نیک بندے گزرے ہیں ہمیں اس رستے پر چلیں گے تو ہمیں ان کے نشان ملیں گے تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہی رستہ دکھا جن پر اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں پھر ہم نے یہ دعا کی یعنی کہ ان لوگوں کے رشتے پر چلا جو تیرے نیک بنتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے رشتے پر جو کہ تیری گمراہی میں بھٹک چکے ہیں تو ہم نے ایک جو دعا کر رہے ہیں اللہ سے ہم فوراً سے یہ بھی ٹکسٹ کرنا ہے کہ اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا ہمیں ایسے رشتے بھی گزرے ہیں جو گمراہی کی طرف لے گئے ہیں اور لوگ بھٹک گئے ہیں ہمیں ایسے رشتے پر نہیں گزرنا ہمیں انمتہ الہم والے لوگوں میں سے بنانا تو نیکس جو آج جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گمراہی والے رشتے پر نہ چلا تو وہ ان میں کون کون لوگ آتے ہیں جیسے انمتہ الہم میں پروفٹس آ گئے صدیقین شہدہ سوالین آ گئے تو جو گمراہی پر رشتے پر جو چالے گئے جو بھٹک گئے وہ کون تھے وہ جیویس تھے وہ کرسچنز تھے اور ایون مسلمز کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو نے اپنے مطابق اپنی باتوں کو سمجھا اور وہ لوگ بھٹک گئے تو ہم نے دعا مانگنی ہے انمتہ الہم یا اللہ ہمیں انمتہ الہم والوں میں سے بنا ہمیں ایدھی نصرات و مستقیم پر چلا اب یہ آخر میں ایک حدیث ہے روایت ہے مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے حدیث اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الحمدلہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری سنا کی جب وہ کہتا ہے کہ رحمان الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ اس نے میری تعریف کی جب وہ کہتا ہے کہ مالکی احمد دین تو میں کہتا ہوں کہ اس نے میری حمد کیا اور جب وہ کہتا ہے یا کنابدو یا کنستائین تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے پھر جب وہ کہتا ہے کہ ایدھینہ سرات المستقیم تل دی ایند سرات اللہ زینا نمتہ علیہم غیر المقدوبی علیہم والدعالدین پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو سندھ مانگا اور میرے بندے کو وہ ہر چیز ملے گا جو وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری نماز کو سن رہے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے شروع میں اللہ کی تعریف بیان کی اللہ کی حمد کی پھر ہم اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا کہتا ہے کہ اللہ ہم تو اسے دعا مانگ رہے ہیں ہم مدد مانگ رہے ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ ایدھینہ سرات المستقیم اور جو آگے کی دعا ہے کہ حانمتہ علیہم لوگوں میں سے بنا اور ہمیں ان لوگوں سے بچا جو گمراہی کے رستے پر چلے تو اس پہ اللہ کہتا ہے کہ جو ہم مانگا وہ میرے بندے کو دے دیا گیا ہے تو الحمد شریف بیسکلی دیکھا جائے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہے اس میں پہلے ہم نے تعریف بیان کی پھر ہم نے دعا مانگی اور کیا دعا مانگی اور کس طریقے سے دعا مانگی ہے تو اس میں ہم نے پورا ایک چیز سمجھ لی کہ الحمد شریف کیا چیز ہمیں سکھاتی ہے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتاتی ہے اور یہ اتنی چھوٹی سی صورت ہے لیکن کتنی کمپلیہنسیو ہے اور اس میں ہر نماز میں ہم اسے پڑھتے ہیں تو اب سے ہم یہ عہد کریں گے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندہی تمام جو ہم نے آج تفسیر میں ڈسکس کی ہے یہ تمام باتیں ہمارے دماغ میں اس ٹائم پر آئیں ایک ایک لفظ جب ہم اس ٹائم پر رہے ہیں تو میں پتا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو الحم شریف ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ ہم سمجھ کر پڑھیں امید ہے کہ یہ ویڈیو کو پسند آئے ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین